اے محبت شکریہ بہت زیادہ ناراض رہنے لگتے ہیں اور گھر میں سے کوئی بھی سجیلا کے ساتھ بات نہیں کرتا شانی سجیلا کو شادی کے بعد اپنے پرانے گھر میں لے جاتا ہے جس پر وہ خوش نہیں ہوگی ناظرین سجیلا شانی سے کہے گی کہ تم مجھے شانزے کے گھر میں رکھو اور اسے کہو کوئی اور گھر لے لے سجیلا کی اس حرکت پر شانی اس سے ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے ہم سب لوگ شانزے کے پیسوں پر راج کر رہے ہیں اور اگر میرے پاس اتنا پیسہ نہ ہوتا تو مجھ سے کبھی شادی نہیں کرتی دوستو شانی کہتا ہے کہ میں تمہارے لالچ کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں مگر میری مجبوری ہے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور تم اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ گندہ کھیل کھیل رہی ہو سجیلا شانی سے کہتی ہے میں نے تو صرف یہ ہمارے لیے کہا تھا کہ ہم دونوں اکٹھے رہیں ناظرین سجیلا شانی سے کہتی ہے میں نہیں چاہتی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے دور رہیں کیونکہ اب مجھے بھی تم سے سچی محبت ہو گئی ہے اور میں اپنی محبت شانزے کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی شانی کہتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ شانزیا کا دل تم سے زیادہ بڑا ہے میں اس کا شوہر ہوں اس کے باوجود اس نے مجھے تم سے شادی کرنے کی اجازت دی تھی کوئی عورت یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر کسی اور لڑی کے ساتھ رہے اور شادی کرے مگر شانزے نے میری خوشی کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اور ایک تم ہو جو ہر وقت کہتی رہتی ہو کہ میں شانزے سے دور رہوں ناظرین دوسری طرف نادیا کے شوہر کا سچ سب کے سامنے آ جاتا ہے اور سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے شانزے سے پیسے لے کر کاروبار کیا تھا یہ راز کھلنے کے بعد نادیا کا شوہر بہت شرمندہ ہوتا ہے اور کسی سے نظریں نہیں ملا سکتا نادیا بھی اپنی ساتھ سے کہتی ہے اب ہمیشہ کہتی تھی کہ میرا شوہر بہت ہی زیادہ خوددار آدمی ہے وہ کسی سے بھیک نہیں مانگ سکتا مگر اس نے یہ حرکت کر کے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے میں اب شانزے کا سامنا نہیں کر سکتی اس نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں جو اب لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہم سب لوگ شانزے کے قرضدار ہیں اور ہم سب شانزے مجرم بھی ہیں کیونکہ ہم نے شانی کی دوسری شادی کروائی اور سجیلہ جیسی لڑکی کو شانی کی زندگی میں شامل کیا خدا ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا شانزے کا سبر ہمیں لے ڈوبے گا نادیا اپنے شوہر سے کہے گی اپنے ہمیشہ میرے ساتھ دھوکا کیا ہے اور ہمیشہ جھوٹ ہی بولا ہے اگر آپ نے شانزے سے پیسے لینے ہی تھے مجھے بتا دیتے کم از کم میں شانزے کے سامنے شرمندہ تو نہ ہوتی نادیا کا شوہر کہتا ہے مجھے شانزے نے منع کیا تھا اس لیے میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا نادیا کا شوہر کہتا ہے اگر میں برا ہوں تو تم لوگ کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہو میں نے تو صرف شانزی اسی پیسے لیے ہیں مگر تم لوگوں نے تو اس کی زندگی کے ساتھ کھلوار کیا ہے تم لوگوں نے اس کے پیسے حضم کر لیے ہیں اور اب سجیلہ کو لاکر شانی کے گھر میں بٹھا دیا ہے اس لیے میرے ساتھ زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں جو کچھ بھی کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا دوستو شانی کی والدہ بہت بیمار ہو جاتی ہیں وہ ہسپتال میں داخل ہو جاتی ہیں شانزے ہر وقت شانی کی والدہ کے ساتھ ہسپتال میں رہتی ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتی ہے دوسری طرف سجیلہ کو شانی کی کوئی فکر نہیں ہوتی وہ شانی کی والدہ سے دور دور رہتی ہے کیونکہ وہ ان کو پسند نہیں کرتی دوستو شانی ہسپتال جاتا ہے تو اس کی والدہ اسے کہتی ہے تم نے شانزے کی زندگی تباہ کر دی ہے اس لیے میری ایک بات یاد رکھنا تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤگے جس سے تم محبت سمجھتے ہو وہ صرف ایک دھوکہ ہے مجھے افسوس ہے کہ جس دن سجیلہ کی سمجھ آئے گی تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی ناظرین شانی یہ سب باتیں سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف شانی کا بھائی جس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتی ہے اور وہ شانی کے گھر والوں سے بہت ناراض ہوتی ہے مگر شانزے اس کو فون کر کے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے اس دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں تم ملاقات نہیں کر سکتی ہم گھر والوں سے تم لوگوں کے بارے میں بات کروں گی اور انشاءاللہ بہت جلد تمہیں تمہاری محبت مل جائے گی دوستو شانی سجیلہ سے بہت تن آنا شروع ہو جاتا ہے اسے اپنی والدہ کی باتیں نہیں بھولتیں اور وہ ہر وقت شانزے کے حوالے سے سوچتا رہتا ہے پیارے سامین آپ کو قسط نمبر 38 کے حوالے سے جان کر کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور بتائیں کہ سجیلہ اور شانزے کا مستقبل کیا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال ضرور رکھیں اللہ حافظ